اور وفاقی وزیر فواد چوہدری نے آرمی چیف کی مدت ملازمت کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی آرٹیکل 243 کے خلاف قرار دے دیا فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کے پاس آرمی چیف کی تائناتی سے متعلق اختیار ہے پارلمنٹ میں اپوزیشن نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا یہ بل سینٹ سے بھی منظور ہو کر فانون بن جائے گا ان کا جو آئین ہے انیس سو باسٹ کا جو آئین ہے اس میں جو آرمی چیف اور دیگر فورسز کے جو سربراہان تھے ان کی مدت کا تعیون کیا گیا تھا انیس سو تیہتر کے آئین میں بڑی ڈیلیبریشنز کے بعد بڑی سوچو بچار کے بعد غورہ حوز کے بعد جو آرمی چیف کی مدت کی جو تینیور ہے وہ ختم کی گئی تھی اور وزیراعظم کو یہ پورا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جب مرضی کسی کو پوائنٹ کریں جب مرضی کسی کو سیک کریں یہ مدت کا سپروریم کورٹ نے کہا کہ تعیون کیا جائے یہ آرٹیکل ٹو فورٹی تھری کی سپیرٹ کے خلاف ہے تو یہ کچھ اختیارات ہیں جو میں سمجھتا ہوں جس طرح کہ ہمیں ججز کے عدوں کا احترام کرنا ہے پارلیمنٹ کا احترام کرنا ہے اسی طریقے سے آپ کو وزیراعظم کے عدے کا بھی احترام کرنا ہے بل جو ہے وہ سینٹ کے سیشن میں ٹرانسمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ سینٹ کی کمیٹی کو جو ہے وہ ڈیفنس کمیٹی جو سینٹ کی ہے ان کو چلا جائے گا اور کل سینٹ سے پاس ہو کر یہ پھر ایک جو ہے وہ قانون بن جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اگلا جو فیصلہ ہے وہ یہ کیا ہے کہ نیب لوگ کے اوپر جو ایک اپوزیشن کے ساتھ بات چیت ہے اس کا آغاز کیا جائے گا